اچھا ایک چیز جو میں مس کرتا ہوں کمپیر جب ہم کرتے ہیں پاکستان کو ترکی کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ بہتر ہیں لیکن دو چیز مجھے پسند ہے وہ یہ ہے آپ دیکھیں ایک پارک ہے اور بچے کھیل رہے ہیں یہاں پہ اور جو مدرز ہیں وہ ساتھ بیٹھی ہیں اور دیکھیں یہ فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے یہ ہم نے اپنے دور میں بچوان میں یہ دیکھی اور دیکھیں آپ بہت ساری مائے بچوں کو لے کے آرہی ہیں کھیلنے کے لئے اس طرح کے پارکس آپ کو ہر جگہ جو ہے استمبول میں نظر آئیں گے یہ بسکرلی چھوٹے چھوٹے پارکس ہیں تیب اردگان کے بعد جو ہے ترکی میں جو ثقاف ہیں وہ ہم آپ کو اباب میں جو ہے وہ سڑکوں پہ روڈز پہ خواتین ڈیڈیز سپیشلی جو تھوڑی سی آفٹر تھرٹی فائیو یا پوٹی ایج کی ہیں وہ نظر آتی ہیں یہ گو بھی دیکھیں یہاں پہ کس رکھے ہوتی ہیں ماشاءاللہ بگ گو بھی محلے جو ہے یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ گھری گھر ہیں یہ اپارنمنٹس زیادہ فلیٹس والا سسٹم ہے یہاں پہ اور یہ نیچے بھی ایک فیکٹری کار کھانہ لگا ہوا ہے یہ کار کھانے جو ہے پورے استمبول میں آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ نظر آئیں گے اور اچھا اگر آپ پرسکون محول میں رہنا چاہتے ہیں اور بچوں کو جو ہے کسی ایسے کنسری میں رکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ کم کم اسلامی سوسائٹی موجود ہو لیبرال اسلامی سوسائٹی تشدد اور انتہا پسندی نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ترکی سب سے آڈیل جگہ ہے میری ریسنڈی ایک ہوتل میں ایک انڈیان سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی اور وہ کافی جو ہے ماشاءاللہ ویلس ٹیبل تھے ادھر ممبئی سے تھے بسکلی مہراشر سے اور ان سے جب میں نے پوچھا کہ وہ کیا کرنے ہیں ترکی میں تو انہوں نے مجھے پتایا کہ وہ بسکلی سیٹیزن شیپ بائی انیویسمنٹ جو پروگرام ہے ان کا جس میں کہ اگر آپ ڈھائی لاک ڈالر کی پروپٹی خریدتے ہیں یہاں پہ تو ترکی جو ہے آپ کو وزن ٹو منس کے اندر اندر جو ہے آپ پاسپورٹ تک جو ہے آپ پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس پروگرام میں جو ہے بسکلی انٹرسٹڈ تھے تو انہوں نے مجھے پتایا کہ جی میں نے ان سے کچھا ریزن کیا ہے انڈیا چھوڑنے کی تو انہوں نے کہا کہ یار آپ شاید نیوز نہیں دیکھتے کہ مودی اور یہ جو راشٹر سیوک کی جو اب تنظیم ہے ان کی انہوں نے مسلمانوں کا وہاں پہ کافی جینا جو ہے وہ حرام کر رکھا ہے اور وہ شیٹل ہونے کے لیے سوچنے ہیں کسی تھرڈ کنٹری میں اور ترکی کے پاسپورٹ کی اچھی خاصی ویلیو ہے اور اس لیے وہ جو ہے یہاں پہ پروپٹی خریدیں گے اور اس پروپٹی کو جو ہے رینٹ آؤٹ کیا جائے گا اور وہاں سے ایک انکم بھی جنریٹ ہوگی اور پلس ان کو پاسپورٹ ایک اچھی جگہ جو ہے وہ رہنے کیلئے ملے گی اچھا ایک اور چیزوں میں نے دیکھئی یہ بلیو سے پیار کرنے والی کوم یہاں پہ آپ کو شڑکوں پہ گھروں میں ادھر اور ہر جگہ پہ کافی زیادہ بلیاں نظر آئیں گی تو بلیو سے پیار کرنے والی یہ لوگ ہیں یہ ایک سیلون ہے دیکھیں روڈز کے اوپر ساتھ دیکھیں فٹ بات بنے ہوئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی لوگ واگ کرتے ہیں پیدل چلتے ہیں فیزیکل ایکٹیویٹی ہے ایک ساری ٹھیک ہے اور کوئی گیراج نہیں ہے گھروں میں اور زیادہ تر جو بلڈنگزیں آپ دیکھ لیں پورے کا پورا استمبول شہر جو ہے یہ تقریبا پانس سے چھ منزلہ جو ہے بلڈنگز ان پر مشتمل ہے اور اس میں تقریبا ایک منزل پر آپ سمجھ لیں تقریبا دو فلیٹس ہوتے ہیں اور اگر سکس منزلہ ہے چھ منزلہ ایک بلڈنگ ہے تو اس میں تقریبا بارہ جو فیملیز ہیں وہ آباد ہوتی ہیں یہ ایک سٹال لگا ہو گیا ہے ہمارے ہاں یہ فٹ بات بھی نہیں ہے پاکستان میں اور پیدل چلنے کا جو رواز جو بلکل ختم ہو چکا ہے اور شہر دیکھیں کتنا مطلب یہ میں اسی ایریا میں ہوں اس ٹائم جسے سلطان غازی کہتے ہیں استمول میں اور یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ غریب لکھا ہے اس کے لئے اس کے باپ جو دیکھیں آپ کو اوپر روڈز پہ ادھر ادھر کوئی تارے نظر نہیں آئیں گی کوئی بجلیے کھمبے نہیں ہیں کوئی ٹرانسفارمرز نہیں ہیں یہ انڈسٹریل ایریا ہے ایک طرح سے اور یہاں پہ بیلڈنگز کے جو نیچے فلورز ہیں جو گراؤن فلورز کو کہہ لیں گے ہم سوری بیسمنٹ کہیں گے وہاں پہ زیادہ جو ہیں وہ فیکٹریز ہیں اس کے باوجود کوئی ٹرانسفارمر کوئی تارے کوئی کھمبے کچھ نظر نہیں آرہا لوگ پر سکون ہیں بیٹھے حرام سے ہر کوئی ازاد ہے یہ سو سائٹی میں اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں رکے گا آپ جتنا مرضی دین کا کام کریں آپ جو مرضی کرنا چاہیں کریں اور اگر آپ شراب پینا چاہتے ہیں انٹرٹیرمنٹ کوئی کسی بھی قسمی کرنا چاہتے ہیں موڈریٹ ہونا چاہتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سلطان غازی کی یہ مسجد ہے بہت خوبصورت مسجدیں ہیں یہاں پہ استمبول کو اصل میں مسجدوں کا شاہر بھی کہا جاتا تھا اور یہ واقعی صحیح ہے اور مسجد کے آگے دو گیزرز لگے ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ سولر پاور والے جو ہیں یہ گیزرز ہیں اس ویڈیو کو لائک کرنا یار ضرور کم از کم فائف ہنڈر لائک چاہیے ہیں بہت خوبصورت شہر ہے ترکی کا یہ استمبول اور یہ مسجد والی سیڈ پہ چلتے ہیں ہم ابھی یہ دیکھیں جی آپ نے پینٹ شرٹ پہنی بھی یہ لوگوں نے جاتا تھا اور بس برماز پڑھ کے نکر رہے ہیں بھائے یہ وہ بزرگ کے یہاں پہ دیکھیں مجد کے باہر کتنا خوبصورت ایک طرح سے سیٹنگ گریہ انہوں نے بنایا ہے لوگ کے بیٹھنے کے لیے بزرگ کے بیٹھنے کے لیے ہر کوئی پرسکون ہے آپ جس طرح کچھا ہیں وہ جو ہے وہ اپنی لائک یہاں پہ گزار سکتے ہیں یہ سلطان غازی کی جامعہ ماسک ہے یہ کچھ حباب ادھر ہی بٹھے ہیں یہ ہے جی ترکی اور ہمارے یہاں جمہوریت کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی دکان چمکا رہا ہوتا ہے اور جمہوری حق کے نام پہ اور ڈیمکریسی کے نام پہ جو ہے وہ کبھی روڈز بند ہو رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے اور لوگ ان لوگ کو عالم بھی سمجھتے ہیں ان میں دین بھی سمجھ رہے ہیں میں ابھی ایک پکچر دیکھ رہا تھا فیس بک پہ کہ ایک روڈ ہے اس کو بلوک کیا گیا مولویو کی طرف سے اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور نیچے کومنٹ سے کتنی لوگ ان اس کو شیئر کیا جی کیا بات ہے سبحان اللہ یہ کون سا اسلام ہے بھائی اسلام میں تو راستوں کے بڑے حقوق ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو رستے کھولنے والے جو ہے وہ بننا چاہیے نہ کہ رستے بند کرنے والے تو یہ کیجول ڈی ہے ایک عام سا دین ہے ترکی میں جمعہ تل مبارکہ جمعہ پڑھا اس کے بعد میں ابھی باہر نکلا ہوں تو سوچا آپ کو دکھاؤں کچھ چیزیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دیکھیں اس سائٹ پہ بھی ایک پارک ہے بچوں کے لئے اس طرح کے پارکس اور بچے آپ کو جو ہے نا فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہوئے جگہ جگہ پہ یہاں پہ نظر آئیں گے شکریہ